بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرنڈز کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل فرنڈز آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کافی دوستوں کے کمنٹ اور کالے آ رہی تھی فون پر میسج ایس ایم ایس آ رہے تھے کہ آپ ایوے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا کر بتائیں کہ کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں آسان طریقے سے ٹھیک ہے نا اور کس طرح ہم وہ فارم جمع کرا سکتے ہیں یا آن لین کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے تمام سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں بلکل آسان طریقہ ہے کوئی کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور نہ ہی آپ ایک بات گارنٹی سے سن لیں آپ نے اپنے پرسنل ڈیٹا کسی کو نہیں دینا ٹھیک ہے کافی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں شناختی کارڈ نمبر دے دو یہ دے دو ہم اپلائی کر دیں گے تو وہ فیک ہوتے ہیں ایسے آپ کو میں آج اریجنل ویب سائٹ یہ جو چل رہی ہے یہ ویب سائٹ حکومت کی اریجنل ویب سائٹ ہے ابھی میں دوبارہ سے اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر کس طرح آنا ہے کس طرح آپ نے فارم پر اپنا نام وغیرہ کیا کیا لکھنا ہے یہ مکمل ویڈیو مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل خان ڈیلی نیوز یوٹیوب پر فرس ٹیم ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے آئیکن کو لادمی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی جو بھی اپ ڈیٹ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو اگر کوئی بھی آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ آئے یہ فارم فیل کرنے کے لئے یا کوئی بھی پریشانی آپ کو تو آپ نیچے کومنٹ میں ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں میں ہر حالت میں ایک ایک یوزر کو کومنٹ میں بتاتا ہوں جو ایس ایم ایس کرتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ٹیویسٹ کے بینہ اب یہاں پر آپ کو اریجنل ویب سائٹ آپ کو فول طریقہ بتاؤں گا یہ ہے میں بیک چلا جاتا ہوں گوگل پر آپ نے آ جانا ہے یہ میں گوگل پر آگے ہوں یہاں پر آپ نے بے آئی ایس پی یہ جب آپ لکھو گے اس کو آپ نے اوپر کر لینا ہے آسان سا طریقہ ہے سب سے اوپر والی ویب سائٹ ہے جب آپ گوگل پر آگے تو یہ اریجنل ویب سائٹ پر آگے آپ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ مکمل ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہو باقی کو آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے نیچے آ جانا ہے سب سے نیچے آ جانا ہے اگر آپ موبائل پر ہو تو اسی طرح آپ نے نیچے آنا ہے اور ڈاؤنلوڈ جب آ جائے تو وہاں پر آپ نے روک لینا ہے ڈاؤنلوڈز کا اوپشن آ جائے موبائل پر ایسے ہوگا ٹھیک ہے جب ڈاؤنلوڈز کا اوپشن ہو تو یہ وہاں پر آپ نے یہ روک لینا ہے اور نیچے اس کو تھوڑا سا اور نیچے لینا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے کچھ کیٹگری دی گئی ہے اس کو آپ نے یہ ریڈ کر لینا ہے ہمارا کام کیا ہے یہ ڈیٹا شیرنگ پروٹوکول ہے ٹھیک ہے اس پر اگر آپ ڈاؤنلوڈ کی پی ڈی ایف آپ کا ہے تو آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی مکمل اور بھی ٹیٹیل ہے کہ کون کون سے ہے یہ اپلائی کر سکتے ہیں ہمارا مین مقصد فارم پر اپنا نام وغیرہ اور وہ جمع کرانا ہے تو یہ ڈیٹا شیرنگ فارم ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر ہم کلیک کریں گے تو اگر آپ کے پاک پی ڈی ایف ہے موبیل میں یا پی سی پر تو آپ کی یہ فارم آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ فارم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فارم ہے اس کو آپ نے فیل کر لینا ہے کیسے فیل کرنا ہے آپ کو تھوڑی بہت بتا دیتا ہوں پھر آپ کو اڈریس بھی بتاؤ گا کہ کس اڈریس پر آپ نے یہ فارم کیونکہ اون لین اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے باقی جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اون لین ہمیں ڈیٹا اپنا دو اپنا شناختی کارڈ اپنا نام وغیرہ اڈریس وغیرہ تو وہ ایسے فیک ہوتے ہیں آپ کو اریجنل میں ویب سائٹ پر یہ آپ کو دکھا دیا ہے یہ نادرہ میں جمع کرانا پڑتا ہے یا جو آپ کے پاس قریب نادرہ وہاں پر یا اوپر اڈریس ہے اس اڈریس پر آپ نے وہ جمع کرانا ہوتا ہے تو یہ ایک نام آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو بھی اپلائی کر رہا ہو تو اس میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی نیو اپ ڈیٹ ہے کہ چالیس لاکھ خاندانوں کو انہوں نے دوبارہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو وہ ایڈ جلدی سے آپ اس فارم کو ڈانلوڈ کر کے یہاں پر آپ اپنا نام وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ریکوائیڈ ہیں وہ آپ نے فل کر کے دے دینی ہے اور اس میں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا اس میں صرف خواتین ہی اپلائی کر سکتی دی لیکن اب کیا ہے کہ اس میں مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کے حق دار ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ خوشی کی بات ہے بے روزگار اور جو غریب خاندان والے فراد ہیں ان کے لئے تو یہ نیم آف ریکوارڈ یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹائپ آف انسٹرکشن میلنگ اڈریس یہاں پر مکمل آپ نے اڈریس لکھنا ہے جو بھی ہے افیشل فون نمبر ہمارا نہیں ہوتا موبائل نمبر ہمارا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں موبائل نمبر اپنا لکھنا ہے ایمیل اڈریس اگر ہے تو وہ لکھنا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس پر کوئی ایسی قیامت نہیں آنے والی ایمیل اڈریس پر ٹھیک ہے نا جی اوبجیکٹ آف ریکوارڈ انفارمیشن اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کوئی اس میں اٹیج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ان وچ فارمٹ فرام یو لائک رسید دا ڈیٹا ہارڈ کاپی سوفٹ کاپی یعنی کہ یہ جو آپ جب ڈاؤنلوڈ کرو گے تو یہ آپ یہاں پر ہارڈ کاپی اور سوفٹ کاپی جو بھی ہے وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے آگے فرام ڈیٹ منت یہ ڈیٹ وغیرہ لکھنی ہے جس میں آپ اپلائی کر رہے ہو اس کے بعد ڈیٹا ریکوائرمنٹ آگیا لوکیشن آگئے پرووینس صبح ڈیسٹریک تحصیل ڈیسٹریک تحصیل اور یونین کونسٹ یہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے نیچے آپ نے جو بھی آپ کو کیٹگری آپ کو صحیح لگے وہ آپ نے فیل کر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تو نیچے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کو صحیح اس میں لگے آپ وہاں پر کلک کر کے اس کو کر سکتے ہیں باقی اگر جس کو جو آپ کو صحیح نہ لگے اس کو ایسے چھوڑ دیں مین کیا چیز ہوتی ہے آپ کا اڈریس صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور کیا ہے آپ کا موبائل نمبر ہو اور آپ کا اپنا نام ہو شناختی کارڈ نمبر اوریجنل یعنی کہ جو بھی ہو وہ جس طرح شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہوتے ہیں وہ چیز میں چیز ہوتی ہے باقی یہ نیچے کچھ دی گئی ہیں یہ آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں نیچے یہ دو ستروں اور اٹھاروہ نمبر have you ever received data from the nser before یعنی کہ has the former data request been rejected by nser ٹھیک ہے نا اگر آپ کسی سرویس سے پہلے وہ لے رہے ہیں پیسہ تو وہ آپ نے لکھنا ہے yes نہیں لے رہے تو آپ نے نو والے کھانے میں کلک کرنا ہے نیچے آپ نے ڈیٹ ڈال دینی ہے مہینہ اور یہ عرض سال جو بھی جس ڈیٹ کو آپ یہ فارم جمع کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے سائن کر دینے ہیں جن کو سائن نہیں آتے انہوں نے انگوٹھا لگانا ہے ٹھیک ہے نا اور جن کو سائن آتے ہیں انہوں نے اپنے سگنیچر یہاں پر کر دینے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے اڈریس پر آپ نے یہ جمع کرانا ہے تو سب سے اوپر یہ لکھا گیا ہے بین ازیر انکر ڈیٹا ریکوارڈ فارم نیشنل سکورڈ یہ لکھا گیا ہے بین ازیر سکورڈ بلوک پاک سکورڈمنٹ اسلام آباد یہ یہاں پر آپ نے اسلام آباد یہاں تک آپ نے لکھ کر یہ سینڈ کر دینا ہے تو دوستو ایک بات آپ کو لازمی بتائیں یہ بلکل آسان طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے تو آپ خود ہی اپلائی کیا کرو ایسے پروگراموں میں کسی کو آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹا نہیں دینا یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کی جو نیو اپ ڈیٹ ہوگی کیسی ہوگی کیا ہوگی یا جو اور پروگرام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ویڈیو جو بنتی ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پاہندہ بات